خیبر پختنخوابار کونسل میں یو ان ڈی پی کی مدد سے فری لیگل ایڈز ان ہیومن رائٹس فوکل پوائنٹس کا افتتاک کیا گیا اس یونٹ کی قیام کا مقصد لوگوں کو قانون اور ہیومن رائٹس کے بارے میں اگاہی دینا ہے اور ان لوگ کو اکلا فراہم کرنا ہے جو اکلا کی فیث برداشت نہیں کر سکتے ہیں یونٹ کا افتتاہ سویزر لینڈ کے امبیسیڈر تامس کولی نے کیا جینیو سے بات کرتی ہوئی تامس کولی کا کہنا تھا کہ فری لیگل ایڈ کا قیام بہت اچھا قدم ہے اور سویزر لینڈ کی حکومت خیبر پختنخوابار کونسل کے ساتھ اس سلسلے میں مشترے کا کام کر رہی ہے کپ بار کونسل کپ بار کونسل اور ہم سویڈر لینڈے ہیں ہم اجازت ہم اجازت اپنا چیز کپ بار کونسل یو انڈی پی کی مدد سے قائم اس لیگل ایڈز کے مدد میں خیبر پختنفاہ کی دس ازلام میں کمیٹیا قائم کی گئی ہے لیگل ایڈز کی چیئرمن سریر خان کا کہنا ہے کہ کمیٹیا لوگوں کو اپنے متعلقہ ظلوں میں قانونی اگاہی دے گا اور ان کو فری وکلا پرہم کرے گا جو وکلا ایفورڈ نہیں کر سکتے وہ فیس پروائیڈ نہیں کر سکتے وہ اس ڈسک یہاں پہ سینٹرل ڈسٹرک پہ یا لوکل اپنے ڈسٹرک میں یہاں کے بھی بار کانسل کے ممبرز کو اپروچ کر کے وہ وکلا انگیج کریں گے اور ان کی جو کاسٹ آف لٹیگیشن ہے وہ اس فری لیگل ایڈز کی ذریعے ہی پہ ہوگی لیگل یونٹ نیزم شدہ قبائل ازلا میں اگاہی پروگرامز بھی کرے گا اور قبائلی علاقوں کے لوگوں کو قانون کے بارے میں اگاہی دے گا ہمارا اگلا پروگرام جو وہ مرج ایریاز میں ہے سپیشلی کیونکہ وہاں پر ہم نے اویرنس سیشن کرنا ہے وہاں پہ تو پہلے سے کورٹس وغیرہ موجود نہیں ہے تو کورٹس کی نہ ہونے کے وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی ہے اور خاص کر یہی مشکلات ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ قانون سے تو خبر بھی نہیں ہے تو اسی سلسلے میں پہلے ہم نے فرس ٹپ میں ہم نے اویرنس سیشنز وغیرہ کا نقاط کیا ہوا ہے ہم جتنی بھی مرض ڈسٹرک سے ہر ایک ڈسٹرک میں ہم ایک ایک اویرنس سیشن کر لیں گے تاکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس قانون سے آویر ہو جائے کہ عدالتیں آئیں گے یہ چیزیں آئیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا کیا پاور ہوں گے کون سلسل سیول ججھ کا اختیار کیا ہوگا ہم نے ریڈس کیا ہوں گے یونڈی پی کی مدد سے قائم خیبر پختنخواہ بار کونسل کے اس یونٹ کے مدد سے اب غریب لوگ وکلاہ ہائر کر سکے گی اور اپنا قانونی جنگ بھی لڑ سکے گا کیمرہ من محمد زلکرنین کے ساتھ عبد الرحمن جی نیوز پشاور